پلکل سو فیصدی سمرتوں کا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا ہمارے راستیت دچ جی نے جو کہا تھا وہاں سے لے کر کے اور سیوسینا جی نے جو کہا ان ساری باتوں میں بڑا دم ہے دیکھیں اچھا جی میں بتا دوں یہ پورا اپیسوڈ تین وندو کے ارد اگرد ہے سب سے پہلا ہے اس دن آکسیجن کی جو کرائیسیز آئی وہ ایک جگہنیتم اپراد ہے دوسرا انفلائٹس کی جو حالات ہے جو کیندر سرکار کا بھی سہ ہوتا ہے جس کے لیے ہماری سرکار میں دوہزار پندرہ میں ہم لوگوں نے پتر لکھا تھا اس پہ آج تین سال کی چوتھا سال چالا کندر سرکار کا اور اس پہ ایک قدم ایک پائی بھر کا بھی کوئی کرانتیکاری کی تو بات چھوڑیے بدلاؤ کی اور قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اور تیسرا سب سے گمبھیر بھی سے اس دن کی پریس کانفرنس تھی اتنی نندنی پریس کانفرنس تھی اچھا جی کہ افسوس ہو رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں رہا تھا کہ وہ پیسی ہر بڑا ہٹ میں کی جا رہی ہے یا کسی نے سوچا بھی ہے کہ وہ بول کیا رہے ایک بیکٹی لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک ایک تیس گھٹنا گناتے ہیں اور موت کا کارن بتاتے ہیں کہ کریٹیکل نیمونیاں پھلانے نیمونیاں ارے بھائی آکسیجن کی کمی ہوئی تھی اس بیکٹی کو کس تو بیماری رہی ہوگی یدی اس کو آکسیجن کے بینا مرنا تھا تو وہ ہسپیٹل میں لایا ہی کیوں اس کو نیمونیاں ہوئی تھی کریٹیکل وہ اپنے ماباد کے گھر میں چپچا موت کا انتظار اس کے ماباد کرتے تھے یہ سوپانڈے جی صاف ہے نا کہ شاید سواستے منتری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر بڑاہت میں وہ آنکڑوں پر آ گئے کہ پہلے کے آنکڑے دیکھ لیجئے آپ کے دیکھ لیجئے لیکن آزم خان صاحب جو آپ کی پارٹی کے نیتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی جہاں چھونی چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ سی بی آئی جہاں چھو جائے تو اصلیت آ جائے گی سر اچھے جی سچ یہ ہے کہ ہماری نیتہ نے جو کہا ہے اس کو اب تک آج انہیں کہنے کی ضرورت پڑ گئی یہ بڑا دردنا کا ہے اصلیت یہ ہے کہ آپ نے اب تک میں تین سو وات یعنی گیر ارادتا ہتیا کی مقدمہ تو درج ہونی چاہیے تھی کم سے کم دو چار دس یا فائی آر دو چار دس لوگ جیل کے پیچھے ہوتے ارے بھائی اگر وہ نردوس ہیں تو کوٹ ان کو پندرہ سے تیس دن کے اندر جبانت دے دیتی وہ جیل سے باہر آ جاتے آپ تک سی بی آئی جانت ہونی چاہیے سائکنوں کی تعداد میں بجے مرے تھے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ پردیس سرکار کی منصہ اس دن پریس کانفرنس نے انہوں نے بھلے پرنسپل کو سسپینٹ کر دیا پرنتو سسپینسن خاتم ہونے کا بیان دے دیا یہ صاف ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ چاہے پرنسپل ہو یا پھر جو دوسرے ایک اور ڈاکٹر ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انہیں بھلی کا بکرا بنایا گیا ہے لیکن جو سی بی آئی جانت سیاست سیاست یہاں پر ہو رہی ہے اچھے جی اچھے جی کہاں کاروائی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اب کس کاروائی کے بات کر رہے ہیں آپ ایک پرنسپل کو آپ نے نیلمبیت کیا ہے اور نیلمبیت کر دیا وقت میں اسی لئے آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور اسی لئے ایک مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ ہو جائے لیکن گوون جی پھر سوال اٹھا دیں گے کہ سی بی آئی تو توتا ہے سی بی آئی تو سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے جانچ صحیح نہیں ہے اگر اگر مکھ سچی وستر کا ذکاری جانچ کر رہا ہے تو جانچ پوری ہو جانے دینے چاہیے اچھے جی ایک بات آپ اپنے آپ سوچئے مکھ سچی ہو ہے پانڈے جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اصلی اروپی ڈی جی ہے جو ڈی جی ہیلتھ ہیں وہی قائم ہے تین سو اب تک جیل کے طلاقوں کے پیچھے ڈی جی ہولتھ کو ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈی جی ہیلتھ کے خلاف سر ہم یہی تو سوال سرکار سے پوچھ رہے ہیں پانڈے جی سر ہم یہی سوال تو پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بقت آخر کیوں لگ رہا ہے